دوستو ہم گارڈ آر او سکیل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ایک سپیشل کوششن پوچھا گیا کچھ دوستوں کی طرف سے کہ سر جو ہم آر او پمپ یوز کرتے ہیں جب آر او سیمبل کرتے ہیں تو اس میں کیا ہمیں ہنڈر جی پیڈ کا پمپ لگانا چاہیے جا پھر سیونٹی فائیو جی پیڈ کا پمپ لگانا چاہیے دوستو دونوں ہی پمپ یوز کیے جاتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے فیمنیلی میمبرز ہیں کتنے پانی کی رکوائرمنٹ ہے اور جو آپ نے ایک آر او کیونٹ یوز کیا ہے وہ کتنی سٹوری کپیسٹی کا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ہنڈر جی پیڈ کا پمپ لگاتے ہو تو اس کے ساتھ جو میمبرن لگانی ہے آپ نے وہ بھی ہنڈر جی پیڈ کی لگانی ہے اور ایف آر فائی فیفٹی کا اٹیچ کرنا ہے اور جب آپ ہنڈر سیونٹی فائی جی پیڈ کا پمپ یوز کر رہے ہو تو پھر سیونٹی فائی جی پیڈ کی میمبرن جا پھر ایٹی جی پیڈ کی میمبرن آپ یوز کر سکتے ہو اور جو ایف آر ہے وہ فور فیفٹی کا لگانا ہے دوستو اب اگر آپ ہنڈر جی پیڈ کا پمپ لگا دو اور سیونٹی فائی جی پیڈ کی میمبرن لگاؤگے اور ساتھ میں فائی فیفٹی کا ایف آر لگاؤگے تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ میمبرن کے جو پورز ہیں جہاں سے پانی پیوری فائی ہو کر ہمیں آؤٹپٹ پر ملتا ہے وہ پوروں پہ جارہ پریشر پڑے گا جس کی بجا سے اس کے پور کھول جائیں گے اور میمبرن کی لائف ختم ہو جائے گی اسی طرح سے اگر 75 جیپڈی کا پمپ اور 100 جیپڈی کی میمبرن ہوگی تو اس سے بھی اس سے ریوارس ہو جائے گا اس کو پورا پریشر نہیں ملے گا جس سے اس کا فلو کم ہو جائے گا اس لئے پروپر کمبینیشن بنا کر رکھیں 75 جیپڈی کے ساتھ 75 جیپڈی میمبرن اور 100 جیپڈی میمبرن آرو اسیمبل کرتے ہو اگر 14 سے 15 لیٹر آرو کی سٹوریج ٹینک کی کپیسٹی ہے تو اب آپ 100 جیپڈی کا پمپ یوز کریں اور 100 جیپڈی کی میمبرن یوز کریں لیکن اگر 8 لیٹر سٹوریج ہے جیسے ڈالفین موڈل کی ہوتی ہے تو اس میں آپ 75 جیپڈی کا پمپ اور 75 جیپڈی کی میمبرن یوز کر سکتے ہیں اور دوستو اب اگر ہم کمپیریزن کریں 100 جیپڈی کا پمپ یوز کر رہے ہیں تو اس کو یہ انیشل کرنٹ ہے وہ چاہیے 1.2 ایمپیر تو وہاں آپ کو جو ایس ایمپیر لگانی ہے وہ بھی آپ کو کم سے کم 2.5 ایمپیر کی لگانی چاہیے 24 بولٹ اور جب آپ 75 جیپڈی کا پمپ لگا رہے ہو اس کیس میں آپ کی ایمپیر ریٹنگ کم ہو جاتی ہے ان کو کم ایمپیر ریٹ چاہیے ہوتا ہے تو آپ 1.5 ایمپیر یا 2 ایمپیر کی ایس ایمپیس لگا سکتے ہیں اسی طرح سے فلو 100 جیپیڈی پمپ کا جارہ ہوتا ہے اور 75 جیپیڈی کا کم ہوتا ہے دوستو اس سے بجن کا بھی فرق پڑتا ہے جیسے کی 100 جیپیڈی کا پمپ ہے یہ 25% تقریباً مہنگا ہوتا ہے 75 جیپیڈی پمپ سے اور ایک بات دوستو اگر بجن کی بات کریں دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈیفرینس ہوتا ہے یہ 75 جیپیڈی کا ہے دوستو تو یہ ہے 1 کلو 650 گرام کا تو یہ ہے 1 کلو 773 گرام تو بھائی بیٹویں ان کے ڈیفرینس ہوتا ہے اور اگر کوسٹ کی بات کریں تو یہ جو 75 جیپیڈی کا پمپ ہے یہ پڑتا ہے 1850 رپے کا اور جو 100 جیپیڈی کا ہے یہ تقریب پڑتا ہے 2000 پلس مائنس کا بجن کو صحیح رکھنے کے لیے آپ کی ضرورت کو کیونٹ کی سٹوری ٹینک کو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں رو پمپ کا چین کنا چاہیے 100 جیپیڈی جا پھر 75 جیپیڈی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمگارڈ رو سکیل اور نوٹیفکیشن بیل جرور پریس کریں تکیو